ہلو مائی ڈیئر سٹوڈنٹس ایم احمد سٹوڈی سرکل آج کے اس ویڈیو میں ہم لوگ رتن ساگر فوکس انگلیس کلاس سکس سے چیپٹر نمبر ایٹ پڑھنے جا رہے ہیں جس کا ٹائٹل ہے او وزٹ ٹو وائز اگ اور اس چیپٹر کو لکھا گیا ہے رسمی ریکھا آریا کے دوارہ تو چلیے ہم لوگ اس چیپٹر کو پڑھتے ہیں اور اس کے لائن بائی لائن ورڈ تو آرڈ ہندی میلکس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اس سٹوڈی کی جو نیریٹر ہیں وہ ہماری لیکی کا خود ہیں وہ خود سے اس سٹوڈی کو ہمیں نیریٹ کر رہی ہیں وہ کہتی ہے it is January when I visit the city of Visakhapatnam یہ جنوری کا مہیرہ ہے جب میں Visakhapatnam سہر گھومنے کے لیے چاہتی ہوں the city has existed since the 6th century BCE and was once a part of the ancient kingdom of Kalinga یہ جو سہر ہے وہ چھٹھی ستابنی عیساپورو سے آستیتو میں ہے اور ایک سمیں تھا جب یہ کaling کے پراشین سمراج کا حصہ ہوا کرتا تھا also known as Vizakh Visakhapatnam کو Vizakh کے نام سے بھی جانا جاتا ہے this beautiful port city of Andhra Pradesh is surrounded by the eastern ghats on three sides and the bay of bangal on the fourth اور یہ جو Visakhapatnam کا یہ جو بندرگاہ سہر ہے جو کی بہت ہی خوبصورت ہے یہ تین دساؤں سے تین طرف سے جو پوروی گھاٹ ہے اس سے گھیرا ہوا ہے اور چوتھی طرف سے bay of bangal bangal کی کھاڑی سے گھیرا ہوا ہے Vizakh is an important naval base Visakhapatnam جو ہے وہ ایک بہت ہی مہتپورن نوسینک ھڈا بھی ہے اور the famous رام کرسنا beach is INS Kursora اور ایک بہت ہی famous beach ہے رام کرسنا beach Vizakh میں اور وہاں پر ایک INS Kursora ہے جو کی ایک انڈیا نیوی کا سبمرین ہے South Asia's first submarine turned museum اور یہ جو INS Kursora ہے یہ ایک پہلے سبمرین ہوا کرتا تھا جسے بعد میں ایک میوزیم اور سنگرہلے میں کنورٹ کر دیا گیا ہے تو اب وہ جو سبمرین ہے اس میں لوگ اس کے اندر جا سکتے ہیں گھوم سکتے ہیں اور اسے وزیٹ کر سکتے ہیں I enter this 91.3 میٹر long submarine اس سبمرین INS Kursora کا جو لیندھ ہے اس کی جو لمبائی ہے وہ 91.3 میٹر ہے تو یہ کتنا لمبا ہے آپ ایمیجن کر سکتے ہیں accompanied by I am a retired personnel of the Indian Navy as my guide اور میرے ساتھ ایک بھارتیے نو سینہ کے ایک retired personnel ہے ایک retired کرمچاری ہے جو مجھے guide کر رہے ہیں he informs me وہ مجھے بتاتے ہیں life in a submarine is tough کی پندوبی کے اندر سبمرین کے اندر کی جو زندگی ہوتی ہے وہ کافی tough ہوتی ہے کٹھن ہوتی ہے we have limited space inside the vessel کی سبمرین کے اندر پندوبی کے اندر ہمارے پاس بہت ہی سیمیت جگہ ہوتا ہے limited space ہوتا ہے and have to spend long periods of time underwater اور ہمیں پانی کے نیچے کافی لمبا سمیں گزارنا ہوتا ہے cut off from the world outside and away from home اور اس طرح سے جب ہم لوگ پانی کے اندر رہتے ہیں تو باہر کی دنیا سے ہم لوگ اور گھر سے کافی دور ہوتے ہیں کٹے ہوئے ہوتے ہیں the tour through the museum makes me realize how true his words are اور جیسے ہی میں اس سبمرین کے اندر گھوم رہا ہوں visit کر رہا ہوں تو مجھے یہ احساس ہو رہا ہے کہ یہ جو انڈین نیوی کے جو پرسنل میرے ساتھ ہیں ان کی بات کتنی صحیح ہے in my heart i salute the انڈین نیوی اور میں اپنے دل میں ہی بھارتی نیوی کو انڈین نیوی اور بھارتی نو سینہ کو میں سلام کرتا ہوں the annual وساقہ اتصو تو ایک اتصو ہے جس کا نام ہے وساقہ اتصو held in January at the راما کرشنا beach تو ہر سال راما کرشنا بیچ پہ ایک اتصو رکھا جاتا ہے جنوری کے مہینے میں اس کا نام ہے وساقہ اتصو as i enjoy the local sights and sounds of the اتصو اور جب میں اتصو کے local اسطانیے درسیوں اسطلوں اور وہاں پہ الگ الگ پرکار کے sound الگ الگ پرکار کے دھونیوں کو جب میں enjoy کر رہا ہوں اسی سمیں i am impressed by the vast variety of traditional crafts tribal music and dances and food from the different parts of and دیمسا دانسا جو ہے وہاں پہ اس دیمسا دانس گروپ میں جو محلائیں ہیں وہ اپنے پارمپریق پریدھان میں ہیں اور گہنوں میں سجے ہوئے ہیں انہوں نے اپنے تریڈیشنل کاؤسٹومز کو اور گہنوں کو پہنا ہوا ہے اور وہی لوگ کچھ میوزیکل انسٹرومنٹس جیسے کہ ان کے نام دیئے گئے ہیں موری ڈپپو اور تھوڑم پہ ڈانس کرتے ہیں دہ پوفومرز آر فرام اراکو ویلی اور یہ جو پوفومرز ہیں وہ اراکو ویلی سے ہیں اور یہ جو اراکو ویلی ہے وہ آنگر پردیس اور اوڈیسا کے بارڈر پہ ایک بہت خوبصورت ہلسٹیشن ہے اگلے دن جو ہے وہ میں ڈالفین نوز کا ویزٹ کرنے کے لئے جاتا ہوں اور اس کا نام ڈالفین نوز اس لئے رکھا گیا ہے کیونکہ یہ ڈالفین کے ناک کی طرح ہی بلکل دکھتا ہے تو یہ رہا آئینس کرسورا جو کی جس پندوبی کے بارے میں ہم لوگ بات کر رہے ہیں یہاں پر پکچر میں دیا گیا ہے یہ 91.3 میٹر لمبا ہے لیندھ میں اور یہاں پر یہ جو نوز دکھ رہا ہے یہ ڈالفین کے ناک کی طرح دکھ رہا ہے اسی کو ہم لوگ ڈالفین نوز کہتے ہیں تو ہماری لیکھی کا کہتی ہے کہ اگلے دن وہ ڈالفین نوز کو ویزٹ کرتی ہے this hillock اور hillock کہنے کے بطالے چھوٹی سی پہاڑی this hillock close to the yerada beach تو یہاں پر جہاں تک مجھے لگتا ہے کہ جو ڈالفین نوز ہے وہ اس سبمرین کی بات نہیں ہو رہی ہے ڈالفین نوز ایک hillock ہے ایک چھوٹی سی پہاڑی ہے اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو یہ چھوٹی سی جو پہاڑی ہے وہ yerada beach کے پاس میں ہے extends into the sea جو کی سمدر میں فیلی ہوئی ہے on the top of the hillock is a lighthouse اور اسی پہاڑی کے چھوٹی پر ایک lighthouse ہے i climb up the lighthouse تو میں کیا کرتی ہوں میں اس lighthouse کے اوپر چڑھ جاتی ہوں and look down اور نیچے دیکھتی ہوں i see the road that leads up to the hill as one second i see the road that leads up to the hill has a temple تو جب میں اس lighthouse سے نیچے دیکھتی ہوں تو مجھے ایک road دکھائی دیتا ہے جو کی پہاڑی پر جاتا ہے اور اس پہاڑی پر ایک temple ہے ایک church ہے اور ایک مسجد ہے تو یہ مندر مسجد اور یہ church تینوں ایک ساتھ ہیں together in harmony they look beautiful representing the sincerity culture of our country تو ایک ساتھ کافی صدبھاؤں میں یہ تینوں چیزیں مندر مسجد اور church ایسا لگتی ہیں جیسے کی معنو یہ بھارت کے سرو دھرم سمان کی جو بھاؤنا ہے اس کو کافی خوبصورت طریقے سے represent کر رہی ہوں کیونکہ بھارت میں ہم لوگ کہتے ہیں کہ الگ الگ پرکار کے جو religion ہیں جو beliefs ہیں وہ ایک ساتھ رہتے ہیں فلتے ہیں اور فولتے ہیں I also see the lush green hillside میں وہاں سے lighthouse سے ہرے بھرے پہاڑوں کو دیکھتی ہوں the white blue sea میں چوڑے نیلے سمدر کو دیکھتی ہوں the natural harbour of vizag میں ویساقہ پٹنم کے پراکرتک وندرگاہ کو بھی دیکھتی ہوں and the city itself اور وہاں سے اس light house سے مجھے پورا کا پورا ویساقہ پٹنم پورا کا پورا vizag دکھائی دیتا ہے on the dancing waves of the sea سمدر کی ناچتی لہروں پر I see yaches and fishermen's boats as they go about their business for the day تو میں دیکھتی ہوں کہ سمدر کی ناچتی لہروں کے اوپر مجھے ناو یاچز دکھائی دے رہے ہیں اور مچھواروں کے بھی ناو مجھے دکھ رہے ہیں جو کی اپنے پورے دن کے بزنس کے لیے سمدر میں جا رہے ہیں at dolphin's nose a few people urge me to visit کیلاس گیری اور جب میں dolphin nose پہ ہوں تب ہی میرے پاس کچھ لوگ آتے ہیں اور مجھے مجھ سے آگرہ کرتے ہیں کہ مجھے کیلاس گیری کو بھی ویزٹ کرنا چاہیے I take the rope way to this plastic free hilltop park اور اس طرح سے میں ان کی باتیں مانتا ہوں اور rope way مطلب رسی کے مادے میں سے آپ نے kevel car دیکھا ہوگا اس طرح سے kevel car سے rope way سے میں اس hilltop park پہ جاتا ہوں جو کی plastic free park ہے وہاں پہ plastic آپ use نہیں کر سکتے ہیں اور یہ جو hilltop park ہے plastic hilltop park plastic free hilltop park یہ 380 acre میں فیلا ہوا ہے spread over 380 acres of land the park boasts of a huge statue of shiv and parvati تو 380 acre میں فیلا ہوا یہ جو park ہے اس میں بھاگوان شیو اور parvati کی بہت بڑی مورتی ہے titanic view ہے تو جیسے کی titanic زہاج پہ جو آپ نے وہ scene دیکھا ہوگا hero اور heroine والا وہی والا view ہے وہی والا نظارہ وہاں سے آپ کو دیکھنے کو مل سکتا ہے and many other attractions اور وہاں پہ اس طرح کے کئی سارے دوسرے attractions آپ کو دیکھنے کو مل سکتے ہیں i visit this Sri Varah Lakshmi Narsima temple in Simha Chalam in the evening اور سام میں میں Simha Chalam میں جاتا ہوں وہاں پر Sri Varah Lakshmi Narsima جی کی temple ہے اس کو میں visit کرتا ہوں i learned about a unique feature of this temple اور مجھے اس temple اس مندیر کے بارے میں ایک انوٹھی ویسیز تھا کہ ایک بہت unique special feature کے بارے میں مجھے پتا چلتا ہے the idol اور وہ feature کیا ہے the idol of lord Varah Lakshmi Narsima in the temple is covered by a thick coat of sandal paste throughout the year تو مجھے یہ پتا چلا کہ مندیر میں جو بھگوان Varah Lakshmi Narsima کی جو مورتی ہے اسے پورا کا پورا سال چندن کی جو لکڑی ہوتی ہے اس کا paste بنا کر اسے مورتی کو cover کیا ہوا ہوتا ہے تو سالوں سال وہ جو مورتی ہوتا ہے وہ چندن کے لیپ سے covered ہوتا ہے اور اکچھے تریتیا اور اکچھے تریتیا ایک تیوہار ہے جو کی وسند ریتو میں منائے جاتا ہے تو جیسے ہی اکچھے تریتیا آتا ہے the old paste is removed تو پرانے paste کو ہٹا دیا جاتا ہے جو چندن کا paste ہوتا ہے پرانے اسے ہٹا دیا جاتا ہے and the idol is coated with a new layer of sandal paste تو پھر اس مورتی کو چندن کے نئے لیپ سے اسے نئے لیپ سے نئے paste سے اسے پھر سے cover کر دیا جاتا ہے this is the only day when the idol can be seen in its all one second this is the only day when the idol can be seen in all its original glory اور یہی وہ دن ہے جس دن اس مورتی کو آپ بنا paste کے دیکھ سکتے ہیں اور اس کی پوری بھبیتہ کے ساتھ پوری گریمہ کے ساتھ آپ اسے دیکھ سکتے ہیں پھر اس کے بعد اسے کوٹ کر دیا جاتا ہے تو یہاں تک ہم نے اسے complete کر لیا تو اس کا اس چپٹر کا جو بچا ہوا حصہ ہے اس کو ہم لوگ اسی چپٹر کے part 2 والے ویڈیو میں دھریں گے جہاں سے ہم لوگ پڑھیں گے کہ ان کا جو next destination تھا وہ اراکو ویلی تھا تو اس اس ویڈیو کا explanation آپ کو کیسا لگا آپ لوگ مجھے نیچے کومنٹ سکسن میں ضرور بتائیں گے ویڈیو اچھا لگا ہوگا تو ویڈیو کو لائک کریں گے اور اگر آپ چینل پہ نئے ہوں گے تو چینل کو سبسکرائب کریں گے ملتے ہیں ایک نئے جپٹر کے ساتھ تب تک کے لیے take care bye bye